اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو ماری یوٹیوب چینل تو سٹوڈینٹس اگر آپ نے کل ورے لیکچر پڑھا ہو جو کہ تھا ڈزیز کنٹرول جس میں میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا کہ اگر ہم نے بیماریوں سے محفوظ رہنا ہے تو ہمیں تین بڑے ایکشنز لینے پڑیں گے ایک ایکشن تھا پریونٹیب میرز جس کو ہم نے کل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا تھا اسی طرح ہمارے پاس دوسرا جو ایکشن ہے وہ ہے ویکسینیشن جس کو ہم بیسیکلی ا ایمینایزیشن بھی کہتے ہیں تو آج ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اگر ویکسینیشن میں دیکھا جائے تو ہم سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیفینیشن آتی ہے ویکسین کی کیا ہوتا ہے ویکسین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ویکسین ایک ایسا مٹریل ہوتا ہے جس کے اندر ایسے پیتھو جنز ہوتے ہیں جو یا تو کمزور ہوتے ہیں یا پھر وہ مرے ہوتے ہیں اور ان پیتھو جنز کو ایمیونٹی کو پرڈیوز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک بیماری کے خلاف بائی سٹیمولیٹنگ دا پروڈکشن آف انٹی بوڈی مطلب یہ ہے کہ ویکسین ایک ایسا مٹریل ہوتا ہے جس کو ہماری بوڈی کے اندر انٹر کرویا جاتا ہے تو جب ہماری بوڈی کے اندر انٹر کرویا جاتا ہے تو ویکسین کے اندر ایسے پیتھو جنز ہوتے ہیں جو مرے ہوتے ہیں یا پھر وہ کمزور ہوتے ہیں جب وہ پیتھو جنز ہماری بوڈی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو ہماری بوڈی جو ہے نا اس کی جو امیونٹی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے امیونٹی کا مطلب بہت ہے طاقت مطلب کہ وہ ہماری جو بوڈی ہے وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے جب ہماری بوڈی کے امیونٹی بڑھ جائے گی نا تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو انٹی بوڈیز ہوتی نا اس کو تیار کرنا شروع کر دیتی ہے جب ہماری بوڈی کے اندر انٹی بوڈیز بن جاتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ جو پیتھو جنز ہوتی ہیں ان کو مار دیتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری بوڈی کے اندر ابوینٹی پیدا ہو جاتی ہے تو جو ہماری بوڈی بہت resonate ہو جاتی ہے جو مرضیemie Anita حملہ کر لے تو ہماری بوڈی اس �豆زیز کو ختم کر دی گی تک ہے تو بیسیکلی ویکسینین کا یہی ویکسین کا یہی رول ہتا ہے جو ہماری بوڈی کے اندر جو ایمیونٹی ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتی ہے تاکہ جو ہماری بوڈی ہے ان سٹرونگ ہو جائے اچھا جی ویکسین کے بعد ہمارے پاس دوسری ڈائفینیشن ہے ویکسینیشن کیا ہوتا ہے تو بیسیکلی ویکسین کے پروسیجر کو ہی ہم ویکسینیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے دا پروسیجر آف اناکولیشن آف ویکسین ٹو پرڈیوس اور آرٹیفیشلی انکریز دا امیونٹی اس کارڈ ویکسینیشن مطلب کہ وہ پروسیجر جس کے اندر ہم ویکسین کو اپنی بوڈی کے اندر اناکولیٹ کراتے ہیں اناکولیشن کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا ہم ویکسین کو اپنی بوڈی کے اندر اس وجہ سینٹر کرواتے ہیں تاکہ جو ہماری بوڈی کی امیونٹی ہے وہ بڑھ جائے اس کو ہم کہتے ہیں ویکسینیشن یہ ہوگی ویکسینیشن کی سیمپل سی ریفینیشن تھرڈ ڈائفینیشن ہمارے پاس ہے امیونائزیشن کی امیونائزیشن کیا ہوتی ہے امیونائزیشن کی ڈائفینیشن یہ ہے کہ فینومنا انکریمنٹ آف امیونٹی انکریمنٹ کا مطلب ہوتا ہے انکریز کسی چیز کا بڑھنا وہ فینومنا جس کے اندر امیونٹی بڑھ جاتی ہے دیو تو اناکولیشن آف ویکسین ویکسین کو ہماری بوڈی کے اندر انٹر کروانے کی وجہ سے اس کالا امیونائزیشن بیسیکلی امیونائزیشن اور ویکسینیشن دونوں سیمی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری بوڈی کے اندر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری بوڈی کی امیونٹی زیادہ بڑھ جائے ٹھیک ہے ہماری بوڈی کے اندر ویکسین کو اس واجہ سے انٹر کروانے دیکھنا ہے جو ہماری بوڈی کی امیونٹی ہے وہ انکریمنٹ ہو جائے مطلب کہ وہ انکریز ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں امیونائزیشن یہ ہمارے پاس تین سیمپل سی ڈیفنیشن تھی آگے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ویکسینیشن کو کس نے ڈسکوری کیا تھا اچھا جی آگے ہمارے پاس ہاںڈسکوری آف ویگسنیشن تو ریکھ tougher Lightning کیونڈ سیکس کی اس کے بعد ہمارے پاس ہی ہیں ریز ہے ویگسنیشن نائم یک اس کے بعد ہمارے پاس آئیہ نام ینٹی سیکس کالا ہے بہت Itemsی قائق کیوں رکھا گیا تھا اس میں پہلا یہ ہےہ کاو بوکس پس ایک بیانسی بماری ہوتی ہے جس میں بینس کی جسم کے اوپر نہ دائیں لکھتے ہیں اور جن کے اندر ریشا تو اس کو ہم کہتے ہیں کاؤ پوکس پس پس کا مضبطہ ریشا جو کاؤ پوکس پس تھی اس کو ویکا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے فروم دیس وولد دا پریزن ٹرم ویکسینیشن ان ویکسین پھر ان لفظوں سے ہی انہوں نے ویکسینیشن اور ویکسین کا نام رکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا پونٹ یہ ہے کہ لویس پاسچور یوز ڈا ٹرم آف ویکسینیشن جو لویس پاسچور تھا اس نے ویکسینیشن کی ٹرم کو یوز کیا تھا میں آپ کو یہاں پہ بات میر کر دوں تو ڈسکوری آف ویکسینیشن میں ایڈوارڈ جینرل نے ہیلپ کی تھی تھی کہا تو اس کی جو ڈسکوری تو ایڈوارڈ جینرل نے کروائی تھی لیکن جو اس کی ٹیکنیک یوز جو اس کی ٹرم یوز کی تھی وہ اس نے لویس پاسچور ہونے کی تھی اگر آپ کو آ بھی جائے کہ ہو ڈسکوری دا ویکسینیشن تو آپ نے ایڈوارڈ جینرل پہ ہی ٹک لگانا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیگنیفکین کی وجہ سے کنی بماریوں کا علاج ہو چکے ہیں میری ڈیزیز سچ ایز پولیو ہوپنگ کف میزلز مرپس ای ٹی سی کین ایزلی بی کنٹرولڈ بائی ویکسینیشن اور شوٹس آج کیا ہو آج بھلا کیا ہو گیا ہے کہ ویکسینیشن کی وجہ سے ہمارے پاس ہی جو بماری ہیں پولیو ہے ہوپنگ کف میزلز مرپس ہیں ان پر کنٹرول پاہ لیا گیا ہے مطلب کابو پایا گیا ہے ٹھیک ہے صرف ویکسینیشن کی وجہ سے اس کے بعد ہمارے پاس ایک بماری ہے سمال پوکس سمال پوکس پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو گیا ہے جب سے ویکسینیشن آگی ہے ہمارے پاس انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے کہ جب سے ویکسینیشن آئی ہے نا تب سے جو سمال پوکس پوری دنیا سے ختم ہو چکے صرف ویکسینیشن کی وجہ سے تو اگر آپ کو سگنیفکنس آ جائیں کہ ویکسینیشن کے سگنیفکنس کیا ہوتے ہیں تو آپ نے یہ ہی لکھ دینے اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایڈز کی بماری ہم نے اس میں یہ پڑھنا ہے کہ ویکسینیشن نے ایڈز کو ختم کرنے میں کیا رول کیا ہے تو وہ ہم آگے پڑھتے ہیں اچھا جی آگے ہمارے پاس آیا ہے بیماری ایڈز کی تو میں اس میں یہ پڑھنا ہے کہ ویکسین نے ایڈز کو ختم کرنے میں کیا کام کیا ہے ایون ویکسین اگینسٹ ایڈز بینگ ایڈمنیسٹریٹیٹی انہوں ایکسپیری میٹل بیسی اس بار کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈز کے لیے جو ویکسینیشن وہ بھی پروپر تیار نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی انسان ہے تو اگر کوئی بھی شخص اس کے اندر ایڈز کی بماری آ جائے تو پھر اس میں کیا آتا ہے کہ جو ایڈز کے لیے جو ویکسینیشن ہے وہ ایکسپیری میٹل بیسیج کی بینہ پر یوز کی جاتی ہے اور اگر آپ کو یہ لونگ پوشن آ جائے تو آپ نے ایڈزیٹی لکھنا ہے اوکے جی اللہ حافظ